دوستو آخر کیسے بنوباز نے بیت الحکمت کی بنیاد رکھی جس کے بعد مسلمانوں کی کولڈن ایج کا آغاز ہوا جس کے بعد مسلمانوں نے میتومیٹک اسٹرونیمی اور دوسری فیلڈز میں انقلاب پرپا کر دیا کیسے پوری دنیا کے لوگ بغداد چل کر آتے اور ان مسلمانوں سے تعلیم حاصل کیا کر دیتے انشاءاللہ اللہ کی مدد و نسرت سے رائے ہدایت کی اس لاؤسٹ اسلامی ہسٹری کی اس اپیسوڈ میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر دیں گے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں دوستو نوی سی تیرمی صدی عیسوی تک مسلم دنیا نے سائنس مذہب فلسفہ اور ثقافت میں ترقی کا ایک ایسا زمانہ دیکھا کہ اس سے پہلے یا بعد کی دنیا میں مثال نہیں مل دی عرب کے بنجر سہراؤں سے شہاب ساکیب کیسی تیزی کے ساتھ اُبھرنے کے بعد اسلامی تحزیب نے سپین سے ہندوستان تک بہت سے مختلف مذہبوں، سیولائزیشن اور علمی روایات کا حاطہ کیا اس طرح کی سرگرمیوں میں دور دراز کی تحزیبوں کے سابقہ کارناموں کو اکٹھا کیا جا سکتا تھا اس کا میوچر کمپیریزن کیا جا سکتا تھا اور پھر اس کی بنیادوں پر سائنسی ڈسکوریز کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی جا سکتی تھے دنیا میں کسی اور جگہ اتنے مختلف لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے اور پھر ان کے کام کو اپنے جینئس اور انٹیلیکچولز سے تکمیل کروانے کا ایسا عمل دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہوا ان کوششوں سے اس دور کو قدیم یورپ اور نشت سانیہ کے یورپ کا درمیانی پل بنا دیا جبکہ یہ جدید سائنسی دنیا کی بنیاد بھی ثابت ہوا تاریخ کے بے شمار سیاسی جماعتوں کی طرح ابحاسی بھی مضبط اور مثالی مستقبل کے بعدوں کے زور پر نمائی اور متاس ہوئے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے حصے میں بتایا کہ جب امائی انتشار کا شکار ہوئے تو یہ خاندان متقی قیادت اور معاشی تھی برابری کے وعدوں پر اقدار میں آیا نووی صدی کے شروع تک ان کے زیرے قیادت سلطنت ایٹلینٹک اوشن سے انڈس دیور تک پھیل چکی تھی دوستو انہوں نے بغداد کے نام سے اپنا اقدارلے حکومت بنایا دوستو یہ اسی مثالی سوسائٹی کے آغاز کا بہتری زمانہ تھا جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا ساتھ میں اباسی خلیفہ ممنون کی سوچ تھی کہ مستقبل کا مثالی معاشرہ فقط علم اور دانشمندی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اس فکر کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سلطنت کے مختلف حصوں میں سائنسی علم کی مجودہ روایات اور سلسلوں کو ایک مرکزی مقام پر لائے جائے اباسی خلیفہ ممنون کو یقین تھا کہ اگر مسلم دنیا کے بہترین سکولرز کو میوچل بینفٹس کے لیے قریب آنے کا موقع دیا جائے تو پوسیبیلٹیز سامنے آسکتی ہیں دوستو ممنون نے اپنے اس خیال کو عملی جامعہ بنانے کے لیے بغداد میں بیت الحکمت یعنی دی ہاؤس آف وزڈم کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا دوستو بیت الحکمت کا دارہ کار ایسا تھا کہ آج کے تعلیمی ادارے بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے یہ ایک وقت میں یونیورسٹی ایک لائبریری اور ترجمہ کا ادارہ اور تحقیقی تجربہ گاہ تھی لائبریریاں اور چھوٹے مدرسے تو مئیوں کے زمانے سے ہی مجود تھے لیکن علم کے اصول اور ترویج کا عباسی جذبہ اپنے پہلوں سے کہی زیادہ طاقتوار تھا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عالم کسی کتاب کو اس کی اصل زبان سے عربی میں ترجمہ کر سکتا تھا تو اسے کتاب کے ساتھ دول کر سونا دیا جاتا تھا پوری دنیا سے مسلم اور غیر مسلم عالم ممنون کے اس منصوبے کا عصہ بننے کے لیے جوک در جوک بغداد پہنچے تاریخ میں پہلی بار ایران مصر ہندوستان اور سابقہ بازندینیوں کے چنے ہوئے کام ایک جگہ لائے گئے تاکہ سائنس کو ساری دنیا کے قابل فائدہ بنانے کے لیے ترقی دی جائے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ممنون تاریخ کا کیلہ حکمران نہیں جس نے سائنس پر خصوصی زور دیا اصل بات وہ پس منظر ہے جو بیت الحکمت اور مسلم گولڈن ایج کو منفرد کرتا ہے اول تو یہ کہ مسلم سلطنت میں مختلف گروپس کے مابین مجود اور انہیں علاق کرنے والی دواریں گرا دیں اسلام سے پہلے سکندریہ میں مجود کسی عالم کے پاس مدین جا کر پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی جواز نہیں تھا اگر وہ یہ سفر بھی کر لیتا تو زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ ایرانیوں کے لیے کچھ زیادہ کام نہ کرتا دوستو عباسیوں کے دور کا دوسرا منفرد پہلو یہی تھا عربی ایسی زبان بن گئی جو مختلف بیکگرانڈز کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتی تھی اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی مادری زبان خواہ کوئی بھی ہو اس کے لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کے مطابق نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے عربی کا کم از کم ابتدائی علم لازمی ہے چنانچہ عربی نے صرف مذہبی فرائز کی ادائیگی سے آگے بڑھ کر سائنس دانوں کے میوچل کمیونیکیشن اور تحقیق کے لیے بھی کام کیا تیسرا یہ کہ خود اسلام نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح تحقیق بجائے خود عبادت کا درچہ اختیار کر گئی قرآن کی بہن سی آیات اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیث میں ایک متقی مسلمان کی زندگی میں علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی بھی علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے جنت کی راہ آسان تر کر دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات کے چند سو سال کے بعد مسلمان سائنس دانوں کے لیے متعلہ اور تحقیق رضا الہی کے اصول کا ذریعہ بن گیا اس کولڈن پیریٹ کا سائنسی عدب بالعموم قرآنی آیات سے شروع ہوتا ہے جن میں طلبہ کی حوصلہ افضائی کی گئی اور انہیں اپنے گرد و بیش کی دنیا پر غور و فکر کرنے کو کہا گیا سائنسی تحقیق کے یہ تین منفرد موٹیف اسلامی دنیا کے ساتھ مخصوص تھے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بعد اسلام ایک جیوگریفیکل سیاسی قوت بن کر نہ ہو برتا تو شاید یہ موٹیف بھی وجود میں نہ آتے خیر دوستو اب ہم سب سے پہلے ریازی یعنی میتومیڈکس کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے گردن ایجز میں مسلمانوں نے ریازی میں تاریخ ساز اضافے کیے میتومیڈکس یعنی ریازی فیزکس کیمیسٹری ایسٹرانیمی اور جیوگریفی اس میں تمام سائنسی علوم کی بنیاد ہے دوستو اس گولڈن ایجز کے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری اور ناگزیر کے علاوہ مقدس مضمون بھی تھا انہیں امید تھی کہ ریازی کی سمجھنے دنیا میں چھپے ہوئے قوانین کو سمجھنے میں مدد دے گی آج فیزکس کی بنیادی تعلیم رکھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ اس کے گرد اجسام کی حرکت چند فرمولوں کے تحت ہوتی ہے گولڈن ایجز میں یہ فرمولے ایک راست تھے اور سائنسدانوں کو امید تھی کہ تھیوری اور ایکسپیریمنٹس کی مدد سے وہ ان بظاہر جادوی ہدایات کو سمجھ لیں گے ان چیزوں کو سمجھ کر اللہ کی قدرت کو زیادہ اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق بنایا جا سکتا ہے دوستو یہ ریازی کا مطالعہ بجائے خود ایک مذہبی روحانی سفر بن سکتا تھا شروع کے عظیم میتھومیٹیشنز میں سے ایک محمد ابن موسیٰ الخورزنی تھا ان ایرانی مسلمان کا زمانہ 780 سے 850 تک کا تھا یہ بیت الحکمت میں شامل ہونے والے شروع کے لوگوں میں سے تھے انہوں نے ریازی میں ہونے والی ترقی کے لیے بنیادی کام کیا ریازی میں ان کا ایک اہم اضافہ یہ ہے کہ انہوں نے اداد اور گنتی کا ہندوستانی نظام اپنایا اور اسے رواج دیا اس سے پہلے گرومن نظام استعمال ہوتا چلا رہا تھا اور اس کی اپنی کمزوریاں تھی جس نے ریازی کی کئی شاخوں میں پیشرفت کو روک رکھا تھا مثلا فریکشن والے پچیدہ میتھومیٹیکل مسائل کو اس نظام میں حل کرنا تقریباً ناممکن تھا اس کے برعکس ہندوستانی نظام میں مضبط اور منفی عداد کی سہولت بھی موجود تھی اور قصور بھی سادہ انداز میں بیان ہو سکتی تھی محمد ابن موسیٰ خوزرمی نے گنتی کے ہندوستانی نظام میں صفر کا اضافہ کی اور یوں اس کی افادیت بڑھائی چونکہ کسی بھی عدد کی صفر پر تقسیم کی تعریف نہیں ہو سکتی چنانچہ الخوزرمی صفر کا وجود میتھومیٹیکل طریقے سے ثابت نہیں کر سکا اس کے باوجود الخوزرمی نے اسے مزید تحقیق میں استعمال کرتے ہوئے کچھ چیپٹرز میں انقلاب بربا کے اور ریاضی میں کچھ نئی شاخوں کی بنیاد رکھی الخوزرمی کی سب سے عظیم قاوش غالباً الجبرا ہے دوستو انہوں نے اپنی عظیم ترین کتاب The Companions Book on Calculation by Completion and Balancing میں وضاحت کی ہے کہ وراثت کی تقسیم جیسے روز مرا مسائل سے جیوگرافی تک کے مسائل الجبرا کی مدد سے کس طرح حل ہو سکتے ہیں دوستو اس مضمون میں الخوزرمی نے بہت سے نئے راستے نکالے اگرچہ قدیم جنانی جیومنٹری میں ماہر تھے لیکن وہ الجبرا کو اس سے الگ نہ کر سکے ان کی اس کمی نے سائنسی ترقی میں لکاورٹ ڈالے رکھی لیکن الخوزرمی نے الجبرا کو ریاضی کی ایک الگ شاخ کے طور پر ترقی دی اور اس کے اطلاق متعرف کروائے لفظ الجبرا خود بھی اس مضمون میں الخوزرمی کی کتاب کے عنوان سے لیا گیا ہے الجبرا اخص کیا گیا ہے الجبر سے یعنی مکمل کرنا یہ ایک مساواد کی دونوں اطراف کو مکمل کرتے ہوئے حالتریافت کرنے کی طرف اشارہ دوستو ایک اور ایرانی ریاضی دان عمر خیام تھا اگرچہ مگری میں ان کی بڑی وجہ شہرت محبت اور تصوف کی شاعری ہے لیکن وہ ماہ ریاضی دان بھی تھے انہوں نے ریاضی میں نئے اضافے کیے اور اس مضمون کی حدود کو پھلایا وہ کیوبک ایکویجنز کے عمومی حل میں کامیاب رہا مقاب مساوادوں یعنی کیوبک ایکویجنز میں نامعلوم کی طاقت تین ہوتی ہے وہ نظری الجبرے میں بھی ماہے تھے بائنومیل تھیوڈی کی دریافت کا سہارہ اگر ان کے سر نہ بھی باندھا جائے تو بھی وہ اس پر کام کرنے والے سب سے پہلے لوگوں میں سے اے تھے انہوں نے ٹریگرنیمنٹری اور کیلکلس جیسے مفید میتھومیٹیکل کونسپٹس کی دریافت کا راستہ ہموار کی خود ٹریگرنیمنٹری میں بھی مسلمانوں کا حصہ کم نہیں دسویں صدیق البتانی نے بعد میں اسے اور ترقی دی دوستو ستاروں کی متعلق بنیادی معلومات پر ٹریگرنیمنٹری فنکشنز کے اطلاق سے ان کی صحیح لوکیشن معلوم ہو سکتی ہے مکہ رخ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے یہ دریافت بڑی اہم تھی اس گونڈن ایج میں سینکرن شہروں سے بیٹھ کر اب مکہ کی سمت معلوم کر سکتے تھے اور ان معلومات کے لیے بقاعدہ ہینڈ بکس بنائی گئی اس لیے ہزاروں سال پہلے بنائیں گی مساجد اینڈ قبلہ رخ ہے حالانکہ وہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں مسلمان ریاضی دانوں کی دریافت کردہ ٹریگرنیمنٹری کی بنیادی خصوصیات آج کے جی پی ایس سسٹم کی بنیاد ہے خیر دوستو اب ہم ایسٹرونیمی کی طرف چلتے ہیں مسلمانوں نے ریاضی میں جو ترقی کی اس کی فطری توحصی فلکیاتی تحقیق دی دوستو مسلمان ریاضی دانوں کے واضح کردے فارمولے اور طریقے ستاروں کی سٹڈی کی بنیاد بنے اس طرح کی سٹڈی اسلامی تعلیمات اور اقائد نے بھی دی قرآن پاک کی بہت سی آیات میں اسمانی اجسام اور ان کی حرکات کی طرف متوجہ کیا گیا چاند اور سورج متعلق قرآن میں آیا ہے کہ یہ درست حساب کے مطابق حرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بیان ہے کہ انسان ستاروں سے بہر و بھر کی تاریخی میں رہنمائی پاتے ہیں دوستو ایتلینٹک اوشن سے ہندوستان تک پھیلی ریاست کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اسمانوں کی میتومیٹیکل نیچر پر قرآنی اشاروں کو نظر انداز کریں دوستو یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کی وجہ سے فلکیات کو حقیقی معنیوں میں ترقی دینے والے مسلمان ہی تھے ان سے پہلے کے زمانوں میں علم نجوم اور فلکیات کم و بیش ہم معنی خیال کیے جاتے تھے یعنی ایک جیسے اس کے نتیجے میں روز مرہ کی انسانی زندگی پر ستاروں کے اثرات کو غلط سائنس کے طور پر پیش کیا جاتا تھا سب سے پہلے مسلمانوں نے اسٹانیمی کو علم نجوم سے نکال کر باہر کیا مسلمانوں کے زمانے تک ٹولمی کے کام کو اسٹانیمی میں حرف آخر خیال کیا جاتا تھا ممنون اور بیت الحکمت کی سرپرستی میں ٹولمی کے قدیم نظریات کا مطالع کرنے کے لئے مائرین فلکیات ایک جگہ جمع کیے گئے ٹولمی کے نظریات میں زمین کو مرکز کا جاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور کائنات کی دیگر ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے مسلمان فلکیات دانوں نے دیکھا کہ ٹولمی نے ستاروں اور سیاروں پر جو حساب کتاب لگایا ہے اس میں نقص ہے اور اسے درست کرنے کی ضرورت ہے کچھ فلکیات دانوں نے زیادہ بہتر اور درست نتائج دینے والے فرمولے بنائے اور کچھ نے برائے راست ٹولمی کے نظریے کو غلط قرار دے دیا گیارمی صدی میں البیرونی نے خیال ظاہر کیا کہ ٹولمی زمین کے ساکن ہونے کو سائنسی طور پر ثابت ہی نہیں کر سکا تھا اس نے نشاندہ ہی کی کہ ٹولمی کے حسابی نتائج کے غلط ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ زمینی گردش کو حساب میں نہیں لایا کوئی حمایتی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے مسلم ماہرین فلکیات نے بھی زمینی گردش پر اتفاق رائے نہیں کیا تھا مسلم دنیا کے علمی حلقوں میں اس پر بحث چلتی رہتی تھی پھر المجریتی کے کام کا لاتینی ترجمہ اس بحث کو یورپ لے گیا المجریتی ایک اندلوسی عرب فلکیات دان تھا جس کا خاص موضوع فلکیات تھا اس کی وفات کے بعد بھی یورپ کے پڑے لکھی لوگ المجریتی اور دگر مسلم سکولر کی کتابوں کا درس لینے مسلم ایبریا آیا کرتے تھے آہستہ آہستہ یہ خیال پورے یورپ میں پھیل گیا اس کی بنیاد بنا کر خوپینیکرس اور گلیلیوں نے وہ نظریات پیش کیے جنہیں آج ہم درست مانتے ہیں یورپ کے برقس مسلمان کو جدید نظریات کے حوالے سے اپنی مذہبی جبر کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان کے ہاتھوں سائنسی جستجو کو عبادت کا تچہ حاصل تھا الجبرہ کی طرح فلکیات کو کئی مسائل کے حل میں استعمال کیا گیا ان میں سے اہم ترین ایسٹرولیب کی ترقی ہے دوستو یہ آلہ اصل میں یونانیوں نے اجاد کیا تھا اس کے استعمال سے زمین کے سطح پر کسی جگہ موجود شخص اپنی لوکیشن کا لیٹیٹیوٹ معلوم کر سکتا ہے اسے بس ایسٹرولیب کی مدد سے کچھ ستاروں کا زاویہ مابنا پڑتا ہے مسلمان فلکیات دانوں نے اسے اپنے زیادہ صحیح فلکیاتی پہمائشوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا تو یہ راستوں کے تائین میں استعمال ہونے والا میاری آلہ بن گیا بلخصوص بحری سفر کے دوران تو یہ بڑا کارامت رہا رات کے وقت جہازی اپنے ایسٹرولیب سے بعض ستاروں کے خاص جرمتوں کا زاویہ معلوم کرتے اور پھر اس کا تقابل اپنے پاس موجودہ ٹیبل سے کرتے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتے انہیں اپنی لوکیشن معلوم ہو جاتی اس طرح انہیں سمندروں کے اندر اپنی منزل کی ڈریکشن درست رکھنے میں مدد ملتی اس طرح لمبے بحری فاصلوں کو تیہ کرتے حج کے لیے مکہ جانے کا سفر محفوظ اور یقینی ہو گیا سپین سے ہندوستان تک بھیلی سیولائزیشن کے لیے اس طرح کی سفر کو محفوظ بنانے والی ٹیکنالوجی بہت ضروری تھی ایسٹرولیب نے بحری سفر میں انقلاب پرپا کر دیا اور یہ اٹھارویں صدی تک سمت معلوم کرنے کا میاری عالی بنا رہا دوستو یہی پر میں اس حصے کا اختصام کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اور مسلمانوں کے گولڈین ایج کے بارے میں سنیں گے